عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اکرام السلام علیکم معزز سامین اکرام دنیا کی تاریخ ایسے کرداروں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے حق و باطل کے مارکو میں جان کے نظرانے پیش کیے لیکن سر نہیں جھکایا اور ایسے لوگ تاریخ میں عمر ہو گئے اور رہتی دنیا تک ان کا نام بلند رہے گا ناظرین اکرام ایسے کردار کبھی مر نہیں سکتے اور نہ ہی مٹ سکتے ہیں بلکہ ان کو مٹانے والے خود مٹ جاتے ہیں اور ایسے کرداروں کا کوئی نام لیوہ باقی نہیں رہتا ناظرین ایسا ہی ایک دیومالائی کردار پونچ کی تاریخ کا ایک روشن ستارہ سردار شمس خان ملدیال ہے جس کو جھوٹ کے پجاریوں نے تاریخ میں گم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن اس کے کردار کو جتنا دبانے اور جھٹلانے کی کوشش کی گئی وہ اتنا ہی ابر کر سامنے آیا عزیز دوستو تاریخ بھی بڑی ظالم چیز ہے یہ حقیقت کو چھپنے نہیں دیتی بلکہ اسے ابر کر سامنے لے آتی ہے دوستو پونچ تو تقسیم ہو گیا لیکن پونچ کی تاریخ کا یہ عظیم کردار اس آر اور اس پار آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے کہیں کتاب کہیں لوگ کہانیوں اور کہیں لوگ گیتوں کی شکل میں عزیز دوستو تاریخ کے بڑے بڑے استاد جب بھی تاریخ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ شمس خان ملدیال کے بغیر پونچ کی تاریخ کو ادورہ سمجھتے ہیں سردار شمس خان ملدیال نے 1832 سے لے کر 1836 تک پنجاب دربار لاہور کے خلاف مسلح مضامت کی جس کی چار ہزار عوامی فوج تھی جس میں ہر قبیلے اور علاقے کے لوگ شامل تھی شمس خان ملدیال کی عوام دوستی اور اس کے ساتھ عام انسان کی محبت اور عقیدت کا اندازہ لگانے کے لیے شمس خان کی بار یعنی پہاڑی گیت سب سے بڑا ثبوت ہے جو پہاڑوں میں رہنے والے چرواہے اور عورتیں آج بھی سینہ بسینہ آنے والی نسلوں کو منتقل کر رہے ہیں اور منتقل کر چکے ہیں شمس خان ملدیال کے ساتھ اس کے جانسار بتیجے سردار راج ولی خان کا کردار بھی تاریخ کا ایک انمیڈ باپ ہے جس کو پہاڑی گیت میں یوں بیان کیا گیا ہے دھنوے شمس خانہ تیری جمنے والی مائی شمس تے راج ولی جوڑی اللہ نے بنائی سردار شمس خان ملدیال کے والدین کا تعلق زلہ باگ کے گاؤں خواجہ رتنوئی سے تھا اور آپ کی جائے پیدائش ان کے ننحال گاؤں پلیرہ چندک میں ہوئی سردار شمس خان کے والد کا نام سردار رستم خان اور آپ کے دادا کا نام سردار جائیر سیو خان تھا آپ کے بھائی کا نام سردار فتح علی خان تھا اور جس کردار کا ذکر تاریخ میں آپ کے ساتھ ملتا ہے وہ آپ کے بتیجے سردار راج ولی خان تھے آپ کے نانا کا نام سردار عالم خان ساؤ تھا اور آپ کے سسر کا نام سردار جمال شیر خان تھا جن کا تعلق ملدیال قبیلہ کے ہی ہمزاد دلی قبیلہ سے تھا ناظرین اکرام سردار شمس خان ملدیال حافظ قرآن بھی تھے اور فارسی زبان سے بھی مکمل شناسائی رکھتے تھے آپ ایک اچھے تیر انداز، گھڑ سوار، شمشیر زن اور نیزہ باز بھی تھے بہترین سپاہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ انتظامی امور میں مہارت، اعلیٰ اخلاقی صلاحیت اور بیباک و نیڈر اور وطن پرست بھی تھے عزیز دوستو سردار شمس خان ملدیال کے مختصر طرف میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1819 میں سکھوں نے افغانیوں کو شکست دے کر وادی کشمیر سے باہر نکال دیا تھا 1819 سے 1842 تک سکھ کشمیر پر قابض رکھے اور اسی عرصے میں ہمیں پنچ میں آپ راجی کے آثار ملتے ہیں ناظرین اکرام ان ستائیس سالوں کی تاریخی دراصل اہل پنچ کے لیے جورو جفا، ظلم و ستم، مسائب و عالم کا بترین دور رہا جس کے اثرات اس خطے میں اب تک موجود ہیں اور شاید یہ نکوش اہل پنچ کے قلوب سے کبھی نہ مٹ سکی وادی کشمیر میں سکھوں کے قبضے کے وقت پنچ میں آپ راجی کا راج عروج پر تھا جس کا جس علاقے میں بس چلتا اسی علاقے کو اپنے ماتحد کر کے اپنا راج قائم کر دیتا تھا خطہ پیر پنجال پنچ کے تمام چھوٹے بڑے راجے آپس میں انتشار کا شکار تھے اور کسی قسم کا کوئی اتحاد قائم نہیں تھا وادی کشمیر میں قدم جمانے کے لیے پھر لاہور دربار نے پنچ کی طرف قدم بڑھانے شروع کیے رنجیت سنگھ دو دفعہ پنچ آ چکا تھا اور پنچ کے تمام قبائل اور راجوں کو آپس میں دستو گرہ بان دیکھ چکا تھا عزیز دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہماری آنے والے ویڈیو تک ہمارے ساتھ رہیے دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے خدا حافظ